الحمدللہ میں دو قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ چکی ہوں اور تیسرا لکھ رہی ہوں میری خواہش تھی کہ میں اپنا پہلا اپنے جتنے بھی قرآن پاک لکھوں وہ میں مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع کروں تو الحمدللہ میں نے وہاں دونوں اپنے قرآن پاک جو ہیں وہ گفت کی ہیں میں نے تقریباً ساٹھ کے قریب جو ہیں وہ پینٹنگ بنائی ہیں پچاس کے قریب آل آور دا ورڈ جو ہیں وہ میڈل سیٹیفکیٹس اور آوارڈز مجھے مولا 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 جو کچھ بھی ہوں تیرا سوال تیرا نور ہر سو پہلا ہاں تو ہی آخری تو ہی پہلا ہاں تو راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی خطات امارہ افشین مختلف رسم الخط میں قرآن پاک کے نسخے لکھتی ہیں انہیں قرآن پاک کی دو جلدوں کو ہاتھ سے لکھنے کا شرف حاصل ہے خطاتی کا شوق اور مذہب کی خدمت کے جذبے نے انہیں قرآن پاک لکھنے کی ترغیب دی پہلا نسخہ ایک سال دوسرا سات ماہ میں مکمل کیا جو ہرمین شریفین میں کارین کے لیے اتیہ کر دیا گیا الحمدللہ اپنی سٹڈی سے جب میں فارغ ہوئی میسی اکنومکس کرنے کے بعد پھر مجھے بس یہ تھا کہ میں قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھوں تو تب سے لے کر اب تک جو ہے الحمدللہ میں دو قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ چکی ہوں اور تیسرا لکھ رہی ہوں پہلا قرآن پاک جب وہ میں نے ایک سال کے عرصے میں لکھا تھا اور دوسرا قرآن پاک الحمدللہ میں نے سات ماہ کے عرصے میں لکھا اور اس قرآن پاک کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں نے مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بیٹھ کر لکھا ہے اور بہت سی مقامات زیارت وہاں بیٹھ کر لکھا ہے ابھی تیسرا قرآن پاک بھی جو ہے اس میں ترکیش آٹھ شامل ہے تو وہ بھی میں نے وہاں سے جب میں عمرہ کرنے گئی ہوں الحمدللہ جانوری میں تو وہ میں نے وہاں بیٹھ کر لکھا امارہ افشین نے دوران عمرہ حتیم مسجد نبوی حرم شریف غار حرا اور میدان طائف میں بھی قرآن لکھنے کا شرف حاصل کیا آج کل وہ قرآن پاک کے کلمی نسخے کی لکھائی میں مصروف ہیں جب میں نے آغاز کیا تھا اس وقت تو مجھے کیلگرافی کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہوتی کیا تو بس شوق تھا کہ میں نے قرآن پاک لکھنا ہے تو وہ پہلا قرآن پاک تو جو خط نسخ کی اپتدائی شکل تھی اس میں لکھ لیا پھر اس کے بعد بقاعدہ میں نے اس کو کہا کہ نہیں اب مجھے فیلڈ میں آنا ہے تو پھر میں نے سارے خط جو ہوتے ہیں عربی کے اس کی ریسرچ کی اور اس پر ورک کیا تو پھر اب جو ہے وہ پروپرلی جو ہے وہ لکھ رہے ہوں اور میری خواہش تھی کہ میں اپنا پہلا اپنے جتنے بھی قرآن پاک لکھوں وہ میں مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے حدیہ کرو تو الحمدللہ میں نے وہاں دونوں اپنے قرآن پاک جو ہیں وہ گفت کی ہیں ماہر خطات ہونے کے ساتھ امارہ پینٹی کے فن سے بھی آشنا ہیں باب کعبہ مسجد نبوی سمیت ان کے بنائے ساٹھ فنپارے مذہب سے ان کی محبت کے اکاس ہیں تقریباً تین ہزار سے زائد جو ہیں وہ فیمیل میری سٹوڈنٹ ہو چکی ہیں جنہوں میں سے خطاتی سیکھی ہے اور میں نے تقریباً ساٹھ کے قریب جو ہیں وہ پینٹنگز بنائی ہیں مختلف جگہ پر جو ہے وہ میری آرٹ ورگ کی ایکزیویشنز بھی ہوئی ہیں جنہوں میں راول پنگی بھی شامل ہے اور مری میں بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ لاہور میں بھی انشاءاللہ جلد جو ہے وہ ایکزیویشن کرنے کا احراتہ ہے ہمارا بیانوکم نے بہت کچھ سیکھا ہے امارا کو اپنے قرآنی نسخوں اور خطاتی کے باعث عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہے ان کے فن کے اعتراف میں اب تک وہ پچاس ممالک سے تعریفی شیلڈز اور سرٹیفیکیٹ وصول کر چکی ہیں اپنا سارا کام جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ مکلی ممالک میں ایکزیویشن کے لیے بھیجا تو تقریبا مجھے پچاس کے قریب آل آور دا ورڈ جو ہے وہ میڈل سرٹیفیکیٹس اور آوارڈز مل چکی ہیں الحمدللہ